اب ہم آئے ہیں تھار میوزیم عمر کوٹ یہ بھی عمر کوٹ جو فوٹ ہے اسی کے اندر ہے مطلب اسی کا ایک حصہ ہے ہمارے ساتھ منٹھار بھائی ہیں سجاد ہے میر آریسار ہے بھوانی بھائی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ نے اکثر موویوں میں دیکھا ہوگا جیسے بہو بلی مووی ہے اس میں بھی یہ مطلب استعمال ہوتے ہیں جیسے دیوار وغیرہ توڑنے کے لیے تو یہ پرانے زمانے کے ایک طرز ہے یہ ایک نیچر ہے آپ جس جگہ جاتی ہے نئے جگہ پر تو اسی کے سامنے اگر آپ گروپ فوٹو نہ لیں تو وہ جو آپ کا ٹور ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس گروپ فوٹو کے ساتھ اس میوزیم کو مختلف حال میں تقسیم کیا گیا ہے جو ہم اس ٹیم جا رہے ہیں وہ حال نمبر ون میں جا رہے ہیں جس میں آپ کو مختلف مورتیاں جو پتھر کی بنی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو کلے کی کھدائی کے دوران جو چیزیں دریافتی ہوئی ہیں سب چیزوں کو انہوں نے شیچے کے اندر ایک بوکس میں مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہے سیفٹی کے لئے جس کے ساتھ نام اس کی ڈیٹ ہر چیز مینشن کی ہوئی ہے جانور تھے ان کے جو سٹیچو ہیں جو ان کے اپرانے زمانے میں عورتیں ہیں مطلب کنگن ہار گولڈ کے تو ہر چیز انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے اس میں مختلف قسم کے سٹون ہیں وہ بھی پڑے تھے تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو عورتیں کنگن جنجر گلے والے ہار یہ چاندی کی ہیں تو انہوں نے ساتھ مینشن کی ہوئے ہیں کافی وزنی تھے دیکھنے میں بھی کافی وزنی تھے اب لوگ میرے خیال میں یوز نہیں کرتے یہ جو کانوں میں عورتیں جھمکے پہنتی ہیں وہ کافی وزنی تھے اس ٹیم مجھے ایسے لگ رہا تھا کافی وزنی ہے اب تو میرے خیال میں وہ نہیں پہنتی تو جو پیروں میں جنجر بغیرہ ہیں تو وہ بھی تھے تو کافی مزہ آ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ پرانی ایک جو کلچر ہے وہ شو ہو رہا تھا تو یہ سب ابھی منٹھار بھی بتا رہے تھے کہ سارا کچھ جو کلچر منسٹر ہیں سندھ کے انہوں نے سے دوبارہ ری فارم کیا تو سردار صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا عمر کوٹ میں اور ایک تذیب کو اجاگر کیا ہے جو سندھ کلچر ہے اسے اجاگر کیا ہے تو کافی مزہ آ رہا تھا اب ہم چلتے ہیں حال نمبر ٹو میں جہاں پر جب میں داخل ہو تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میں ملتان میں آ گیا ہوں کیونکہ ملتان میں بھی سیم دمدما اور جو میوزم ہیں وہ سیم اسی کی جلک دے رہا تھا تو کچھ فرق نظر نہیں آ رہا تھا جتنا کہ سرائکی اور سندھ کلچر میں مگر فرق تو ہے جو سامنے سٹیچو ہے وہ بادشاہ تھا عمر اس کی ہے جو ساتھ نیچے بیٹھیں خواتین وہ مومل ہیں ان کا سٹیچو ہے جو کھڑی ہیں ساتھ عمر کے وہ ان کی سسٹر ہیں ماروی تو اکثر لوگ اسے عمر ماروی فوٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں چلو بے سجاد بے اوکے ہو گیا سجاد بے نے ایک ولاگ بنایا بہت اچھا ماشاء اللہ گوڈ اب ہم چلتے ہیں حال نمبر تھری میں جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی تلوار وغیرہ چھوری کلاری اور جب وہ لڑی وغیرہ کرتے تھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے باڈی پر تو وہ بھی چیزیں تھی مختلف قسم کی پینٹنگ وہ بھی تھی جو کلے کی کھدائی کے دوران دریافتی ہوئی تھی وہ ہو گئی قرآن پاک کی مختلف جلد میں جو وہ بھی تھے تو جو اس ٹیم جن لوگوں نے حکومت کی بادشاہ نے وہ بھی نقشے وغیرہ جتنے بھی ہیں سارے موجود تھے جب ہم آئے تھے تو یہ میوزیم اس وقت بند تھا کیونکہ کرونا کا ٹیم چل رہا تو وہ آف تھا تو مگر منٹھار بھائی نے ہماری وجہ سے اسے اپن کروایا شکر ہے منٹھار بھائی تو کافی مزہ آیا دیکھ کر کلچر کو اب ہم جا رہے ہیں حال نمبر فور میں جب میں اس میں داخل ہوں تو بہت ایکسائٹڈ یہ ایک نیچر مطلب دیکھیں جیسے آپ ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ ریال میں دیکھ رہے ہیں یہ ابھی لوگار صاحب ہیں جیسے ہمارے ہاں وسیب میں جب گندم کی کٹی وغیرہ ہوتی ہے تو داتری یا کلہاری یا گوشت کے سن میں ہمیں وہ کلانے کے لیے یا تکھا کرونے کے لیے وہ لاتے ہیں یہ کمبھار ہیں جو ہر وسیب یا ہر دھیات میں موجود ہوتے ہیں ایک نہ دو گرمیوں میں بہت کام دیتے ہیں گھڑا وغیرہ استعمال کرنے میں مطلب بنانے میں تو یہ چار پی وغیرہ یہ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ریال میں ایک کام ہو رہا ہے تو یہ ساتھ یہ چیزوں نے ایٹومیٹکلی ایک ایسے کیا ہوئے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک ریال چیز ہو رہی ہوتی ہے ہمیں بہت مطلب ٹائم گزارا ہم نے یہاں آ کر اور کافی ڈسکشن بھی کی ہمیں ایک چیز کو دیکھتے رہے گئے دنگ ہو گئے یہ اب مطلب وہ بنا رہے ہیں یہ نئے کوئی وہ دیکھڑی وغیرہ بنا رہے ہیں یہ ان کا بچہ ہے وہ گولیاں کھیر رہے ساتھ تو یہ ان کی وائف ہے جو لے کر کھڑی ہیں تو انہوں نے کلچر بھی ڈریس بھی اس طرح شو کیا ہوئے سجاد بھئی اب تھوڑا سا ویو لے رہے تھے ہمیں اب کافی ٹائم ہو چکا تو ہمیں جانا تھا کیونکہ کلہ بھی اور دوسرے پوائنٹ بھی دیکھنے تھے تو ان لوگوں کی بہت مہربانی جو انہوں نے ہمارے لئے یہ میوزیم یہ اوپن کیا اور اس میں بھوانی بھائی اور منتھار بھائی کا بہت شکریہ یہ آپ اوپر سے ویو دیکھیں کس طرح خوبصورت ہے تو آپ ہمیں اب اجازت دیں تھوڑا سا ہم وہ کلک وغیرہ کر لیتے ہیں موسیقی